مجھے یہ بتائیں کہ ہمیشہ یہ گولیاں عوامی لیڈرز پر کیوں چلتی رہی ہیں جاکہ تیری خان اسی طرح گولیاں لگ کر شہید ہو گئے بہنزیر صاحبہ شہید ہو گئی زلفکار علی بٹو کو فاسی چڑھا دیا آج عمران خان پر بھی گولی چلا دی نواز شریف پر کیوں نہیں گولیاں چلیں آج تک زرداری پر کیوں نہیں گولیاں چلیں آج تک کیا انہی لوگوں پر گولیاں چلتی رہیں گی جا عوام کے لیے کھڑے ہوں گے جا عوام کے حق کی بات کریں گے لوٹینوں اور لوٹوں پر گولی کبھی نہیں چلے گی اس لیے نہیں چلے گی کہ گولی چلانے والے یہ خود ہیں یہ ایک ثابت ہو گیا کہ انہوں نے یہ گولی چلائی ہے انہوں نے جو کچھ کیا ہے پاکستانی عوام کے ساتھ آج ظلم کیا ہے یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ ان کے اس قاتلانہ اور بزدلانہ حملے سے بچ گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑی زندگی تھے لمبی زندگی تھے میں اس پلیٹ فارم سے ان گلو بٹوں کو اور ان جھوٹے کرپ ٹھوکمرانوں کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ تم لوگ یہ اوچھے ہتھکنڈے استعمال کر کے کارکنوں میں جو خوف و حراس پھیلا رہے ہو ہمیں ڈرہا دھمکا نہیں سکتے خان صاحب ایک سچا لیڈر ہے اور ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آزادی مارچ حقیقی آزادی مارچ کامیاب ترین مارچ ثابت ہوگا اور اپنے منزل کی طرف جیسے چل رہا تھا ویسے ہی روا دمار رہے گا یہ خان کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے اور کیوں کیے انہوں نے یہ پاکستان سب کا حق ہے ہر انسان کا حق ہے حق سب کا انہوں نے مارا ہوا یہ پارٹی جو ہے نا امپورڈٹ حکومت ہمیں نہ ہے منظور کسی کو نہیں ہے منظور اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے دیکھیں جی یہ جو آج ہوا ہے یہ نہ صرف انتہائی اندوناک ہے بلکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو انتہائی مجرمانہ ایک حرکت کی ہے جو ایک بزدل لوگی کرتے ہیں میں یہ کہتی ہوں کہ گولی خان پر نہیں چلائی ہے انہوں نے گولی بائیس کروڑ عمام پر چلائی ہے ان کے احساسات کو مجرور کیا ہے ان کے دل کو مجرور کیا ہے ایک سوال میرا یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہمیشہ یہ گولیاں عمامی لیڈرز پر کیوں چلتی رہی ہیں جاکہ تلیخ خان اسی طرح گولیاں لگ کر شہید ہو گئے بہنزیر صاحبہ شہید ہو گئی زلفکار علی بٹو کو فاسی چڑھا دیا آج عمران خان پر بھی گولی چلا دی نواز شریف پر کیوں نہیں گولیاں چلیں آج تک زرداری پر کیوں نہیں گولیاں چلیں آج تک کیا انہیں لوگوں پر گولیاں چلتی رہیں گی جو عمام کے لیے کھڑے ہوں گے جو عمام کے حق کی بات کریں گے لوٹینوں اور لوٹوں پر گولی کبھی نہیں چلے گی اس لیے نہیں چلے گی کہ گولی چلانے والے یہ خود ہیں یہ ایک ثابت ہو گیا کہ انہوں نے یہ گولی چلائی ہے انہوں نے جو کچھ کیا ہے پاکستانی عمام کے ساتھ آج ظلم کیا ہے یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ ان کے اس قاتلانہ اور بزدلانہ حملے سے بچ گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑی زندگی دے لمبی زندگی دے اور وہ پاکستانی عمام کے لیے جیئے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ آپ حقیقی آزادی مارچ جو ہے وہ ان کے ثابت میں آخری کیل ہے ان کو پتا ہے ان کو یہ پتا ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آئین اور قانون کے مطابق جو عمران خان کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے اور کیا آئین اور قانون کے مطابق ووٹ کا حق مانگنا یہ بھی نہیں اس کے خلال اور ووٹ کا حق مانگنے کے لیے گولیاں کھانے پڑیں گی اور وہ بھی عمران خان کو دیکھیں نا ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں جو عوام کی بات کرے گا نا انگولیاں اسی کو کھائلیں پڑیں گی نا لیکن وہی بات چوہ آپ نے کہے بنیادی حق ہے ہمارا کہ ہمیں مطلب الیکشن کروائیں ووٹ کا حق دیں اس عوام کو ہم عورتوں کچھ نہیں مانگ رہے ہیں ایک نقاطی ایجنڈا ہے نا کہ صافر شفاف الیکشن کرائیں آپ کبھی اس پر کیس منا دیتے ہیں کبھی توشہ خانہ کھل جاتا ہے کبھی جی وہ الیکشن کمیشن آ جاتا ہے اس کے خلاف آپ کیوں نہیں الیکشن کروائے ہیں آپ ووٹن کروائیں آپ الیکشن کروائیں آپ جیت کر آئیں ہم مان لیں گے آپ کے حکومت کو نا سیدھی سی بات ہے نا لیکن ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے نا کہ عوام ان کو رد کر چکی ہے عوام ان کو بوٹ نہیں دے گی اور ان کو کچھ نہیں ملنا اسی لئے یہ کہ کب تک بھاگیں گے کب تک بھاگیں گے بہت ہو گیا لہٰذا جو ہے اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج جو کچھ ہوا ہے یہ انتہا ہے پاکستانی عوام کے سبر کو اور مزید نہ آزمایا جائے وہ اپنے لیڈر کے حفاظت کرے گی اور خون کے آخری قطرے تک پاکستان کی بھی حفاظت کرے گی دعویتین و حضرات یہ عام انسان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے اور اس فنڈامنٹل رائٹ کے لیے جو عوام نے باہر نکلنا تھا عمران خان نے گولی کھا لی آج اور آخر کب تک یہ ایسا چلتے رہے گا عرش شریف کو گولیاں مار دی گئی ان کو شہید کر دیا گیا اور عمران خان پہ آج امت مسلمہ کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے رجب تیب اردوان سے بھی بہت بڑا لیڈر ہے اور جنہوں نے وہ کام کیا اسلام کے لیے دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ناظرین آج جو وہ بزدل وہ جو گھٹیا شخص وہ کہہ رہا تھا جس نے اٹیک کیا وہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان ازان آ رہی تھی اور عمران خان کا کاروان جا رہا تھا اور میوزک جا رہا تھا اسے پوچھ رہا یہ تھا کہ بیٹا تو کتنا اسلامی ہے اور وہ تو جس بندے کو تو قتل کرنے گیا ہے جس بندے کو تو مارنے گیا ہے اس بندے کا تھوڑا پڑ بھی لیتا ہے اس نے تیری نسلوں کے لیے وہ کام کیا ہے جو پاکستان سمیت پوری دنیا کے دو کروڑ دو عرب مسلمان وہ کام نہیں کر سکے جو عمران خان نے کام کیا ہے تھوڑا سا تیرے خون میں فرق ہوگا جو تُو نے یہ بزلانہ حرکت کی ہے اور یقیناً اس کے پیچھے بہت بڑی باتیں ہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک دم آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ اطرافی بیان بھی آ جاتا ہے اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بیان آ جاتا ہے